بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بزرگ اپنی آبیتی میں بیان کرتے ہیں میں ایک کافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ کے سفر پر روانہ ہوا ہمارے کافلے میں بہت سے لوگ تھے جیسے ہم عراق سے نکلے ایک عراقی شخص بھی ہمارے ساتھ چل پڑا اس کا گندمی رنگ کسرت عبادت کی وجہ سے پیلا پڑ چکا تھا اس نے پیوندار لباس پہن رکھا تھا اس کے ہاتھ میں اسا تھا اور ایک تھیلی تھی اس میں تھوڑا سا توشہ تھا جب وہ کافلے کے ساتھ ملا ہم نے اس سے پوچھا شاید تم ایک غلام ہو اس نے کہا ہاں میں ایک غلام ہوں لوگوں نے اس کی حالت دے کر پھر کہا ہمارا گمان ہے تم ایک برے غلام ہو اور اپنے آقا سے باگ کر آئے ہو کہنے لگا ہاں ایسا ہی ہے لوگوں نے پھر کہا جب تم اپنے آقا سے باگ رہے ہو اسی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے اگر تم اپنے آقا کے پاس ہوتے اور اس کا کہنا مانتے تو یقیناً تم اس حالت کو نہ پہنچتے تم نہایت برے اور قصور وار غلام لگتے ہو کہنے لگا بے شک اللہ کی قسم میں ایک گنے گار غلام ہوں میرا آقا تو بہت ہی اچھا ہے میں ہی قصور وار ہوں اگر میں اس کی اطاعت کرتا اور اس کی رضا چاہتا تو میری یہ حالت ہرگز نہ ہوتی یہ کہہ کر وہ رونے لگا اور اتنا رویا کہ قریب تھا کہ غش کھا کر گر جاتا اسے اس قدر روتا دے کر کافلے والوں کا دل پسیج گیا اور اس پر ترس کھانے لگے ایک شخص نے اسے ہمدردانہ لہجے میں کہا اے غلام ڈرو مت میں تمہارے لئے تمہارے آقا سے امان لے لوں گا تم اس کی طرف لوٹ جاؤ اور توبہ کر لو وہ کہنے لگا میں اس کی طرف لوٹتا ہوں اور اس کے انعامات میں رغبت رکھتا ہوں لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کا آقا کون ہے اور اس نے ایسا کونسا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اس قدر گریہ زاری کر رہا ہے بہرحال اسی دن کافلہ چل پڑا اور تیزی سے سفر کرنے لگا ایک رات جب کافلے نے پڑاؤ کیا رات کو شدید بارش ہو گئی پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا حتیٰ کہ کافلے والوں نے خیمے نصب کیے اور اپنے اپنے خیموں میں ٹھٹھر کر بیٹھ گئے غلام کے پاس نہ تو کوئی خیمہ تھا اور نہ ہی کجاوہ مزید یہ کہ اس نے کافلے والوں میں سے کسی سے مدد بھی نہ مانگی اور ساری رات باہر سردی میں پڑا رہا صبح کافلے والے بیدار ہوئے اور روانگی کی تیاری کرنے لگے تو دیکھا کہ وہ غلام ابھی تک سو رہا تھا ایک شخص نے اسے آوازیں دیں مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا اس نے قریب ہو کر اسے جنجوڑا تو معلوم پڑا کہ وہ غلام تو فوت ہو چکا ہے فوراں یہ خبر پورے کافلے میں پھیل گئی اور ہر کوئی یہ باتیں کرنے لگا کہ اپنے آقا سے باغا ہوا غلام فوت ہو گیا ہے کسی نے کہا اسے دفن کیے بغیر سفر کرنا مناسب نہیں دوسرے نے کہا اس کے معاملے کا کیا ہوگا یعنی یہ تو اپنے آقا سے باغا ہوا غلام تھا مگر کافلے میں ایک نیک شخص بھی تھا کہنے لگا یہ غلام توبہ کر کے اپنے آقا کی طرف لوٹنے کا ارادہ رکھتا تھا اور اپنے عمل پر نادم تھا اور ہمیں امید ہے اللہ اس کے ذریعے ہمیں نفع پہنچائے گا کیونکہ اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے اور اگر ہم اسے دفن کیے بغیر چل پڑے تو کہیں ہم سے اس کے بارے سوال نہ کیا جائے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس کے لیے قبر کھودنے اور اسے اس قبر میں دفن کرنے تک سبر کرو لوگوں نے کہا ہم ایسی جگہ پر ہیں جہاں پانی بھی میسر نہیں پھر ہم اس کے غسل کا انتظام کیسے کریں گے بہرحال انہوں نے کسی سے رہنمائی لی تو پتا چلا کہ پانی یہاں سے کافی دور ہے چنانچہ دو لوگوں کو پانی کی تلاش میں بیج دیا گیا وہ بھی کافلے والوں کی نظروں سے اوجلی ہوئے تھے کہ انہیں اچانک پانی کی ایک نہر نظر آئی وہ شخص جو رہنمائی کر رہا تھا وہ پانی کی نہر دے کر چونک اٹھا کیونکہ اس سے پہلے اس نے کبھی یہاں کوئی نہر نہ دیکھی تھی جب وہ لوگ قریب ہوئے تو ان کی حیرت کا سما نہ رہا کیونکہ نہر کا پانی گرم تھا اور اس سردی کے موسم میں یہاں گرم پانی کی نہر کا ملنا کسی اجوبے سے کم نہ تھا وہ پانی لے کر کافلے میں واپس لوٹ آئے اور تمام ماجرہ کہہ سنایا سب لوگ حیران تھے اور اب ان کو یقین ہوئے جا رہا تھا کہ یہ غلام کوئی عام شخص نہیں تھا پھر ان لوگوں نے اس غلام کے لئے قبر کھودنا شروع کی تو سخت پتھریلی زمین انتہائی نرم حسوس ہوئی اور جون جون وہ قبر کھوتے جا رہے تھے ایک عجیب مہگ ہر سو پھیلتی جا رہی تھی شرقہ کافلے پر سناٹا چھا گیا وہ ایک دوسرے کا موت تک رہے تھے ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا یہ غلام کون تھا کہاں سے آیا تھا اچھا تھا یا برا مگر ہم لوگوں نے اسے باہر سردی میں کیوں چھوڑ دیا روبو گبراہٹ کی ایک عجیب کیفیت تھی اسی عالم میں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جب تک قبر نہیں تیار ہوتی تب تک ایک خیمہ نصب کر کے اس کی میت کو اس خیمے میں رکھ دیا جائے بس ایک خیمہ نصب کیا گیا اور غلام کی میت کو اس میں منتقل کر دیا گیا ایک نئی بحث چھڑ گئی ہر کوئی یہ کوشش کرنے لگا کہ اس کو کفن میں دوں گا بل آخر یہ تیپ آیا کہ ہر کوئی باری باری کفن دینے میں حصہ لے گا چنانچہ جب وہ لوگ خیمے میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ فضاء خشبو سے موتر ہے اور غلام کی میت پر کفن بھی پڑا ہوا ہے پے در پہ اتنے اجائی بات کا ظہور دے کر اب تو کافرے والوں کو شرمندگی ہونے لگی کہ ہم نے اسے رات کو تنہا کیوں چھوڑ دیا مختصر یہ جب انہوں نے جنازہ اٹھایا اور نماز جنازہ کے لئے تکبیر کہی تو ان کو آسمان کی بلندیوں سے بھی تکبیروں کی آوازیں آنے لگیں یہ آوازیں سننا تھی کہ تمام کافلے والوں کے کلیجے دہل گئے آوازیں اس قدر تھی کہ جیسے بہت بڑا حجوم ہمارے سروں پر موجود ہے یہ ان کے شک کو یقین میں بدلنے کے لئے کافی تھا یہ غلام کوئی عام شخصیت نہیں ہے پھر جب انہوں نے نماز جنازہ کے بعد میت کو اٹھایا تو انہوں نے محسوس کیا کہ میت کو ہم نے نہیں بلکہ کسی نظر نہ آنے والی مخلوق نے تھام رکھا ہے بہرحال وہ میت کو قبر پر لائے اور دفن کر دیا اسی روز یا اگلے دن کافلہ اپنی منزل کو روانہ ہوا کچھ عرصہ بعد جب وہ کافلہ واپس لوٹا تو کوفہ کی ایک مسجد میں پڑاؤ کیا جہاں انہوں نے اس غلام کا ہلیا اور اس کے کفن دفن کی کیفیت بیان کی مسجد میں موجود لوگوں نے اس غلام کا واقعہ سنا تو زاروں کتار رونے لگے اور کافلے والوں سے کہنے لگے تم جانتے بھی ہو وہ غلام کون تھا کافلے والوں نے نفی میں جواب دیا تو وہ کہنے لگے ارے انجانوں وہ غلام سید الاولیاء حضرت عویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہو تھے افسوس تم لوگوں نے ان کی قدر نہ کی اور رات بر باہر سردی میں چھوڑ دیا اب تو کافلے والوں کو سخت پشمانی ہوئی اور اپنی نادانی پر اللہ تعالی سے مغفرت کی دعائیں مانگنے لگے دوستو یہ وہی عویس کرنی ہیں کہ جن سے مغفرت کی دعا کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہو کو وسیعت فرمائی تھی جس کا ذکر صحی مسلم شریف کی ایک حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے امام زہبی فرماتے ہیں آپ متقی اور راہب وزاہد اور بہترین قدوہ تھے اپنے وقت میں تابعین کے سربراہ تھے آپ کا شمار متقی اولی اللہ اور اللہ کے خاص بندوں میں ہوتا تھا اور امام نووی علیہ رحمہ نے شرع صحی مسلم شریف میں آپ کے فضائل میں ایک باب قائم کیا ہے الغرض آپ کے فضائل و کملات اور اللہ ازوجل کے ہاں قدر و منزلت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کا تذکرہ خود سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہاں تک آپ کی وفات کا تعلق ہے اس میں کچھ مختلف روایات ملتی ہیں جو واقعہ ہم نے بیان کیا ہے وہ علامہ ابن جوزی اہل رحمہ کی تصنیف باخر دمو سے لیا گیا ہے اور اس کے علاوہ امام حاکم اہل رحمہ نے المستدرک میں روایت نکل کی ہے کہ آپ کی شہادت جنگ سفیل میں ہوئی تھی جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ آپ کی شہادت آزربائی جان کی جنگوں میں ہوئی تھی تاہم تمام راویان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بندگان میں ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ان پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے کمنٹ سیفشن میں اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں سبسکرہ 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 آمین سبسکرہ کم موسیقی